السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنے والے ہیں کہ خواب میں ناپاک ہونا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے اس کا جسم اور کپڑے پلید اور گندے ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے آئیے اس سے ریلیٹڈ پانچ اہم خوابوں کی تعبیریں ہم پیش کر رہی ہیں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں خود کو ناپاک دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خود کو ناپاک دیکھا تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام کام کرے گا یا حرام مال گھر میں لائے گا اور پریشان ہوگا یا اسی طریقے پر اس کو کوئی عذیت اور پریشانی والا سفر درپیش ہوگا یعنی یہ چند تعبیریں میں نے پیش کر دی یا تو حرام کام کرے گا یا حرام مال گھر میں لائے گا یا کوئی پریشانی لاحق ہوگی یا کوئی بے سود بے فائدہ کا سفر اس کو پیش آئے گا یعنی خواب میں خود کو ناپاک دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو پھر آپ صدقے کا احتمام کریں اللہ سے خیر آفیت کی دعا کریں دوسرا خواب ہے ناپاکی کا غسل کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ غسل کر رہا ہے ناپاکی کا ناپاکی کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے خواب میں تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام کام یا مال سے نجاز پائے گا اگر وہ کوئی اپنی زندگی میں ناجائز کام کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے گا یا اسی طریقے پر ناجائز طریقے پر مال کا کاروبار کرتا ہے تو اس سے باز آ جائے گا یا اس کے پاس کو ناجائز طریقے پر کمائے ہوا مال ہے تو وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا گناہوں سے اس خواب دیکھنے والے کو جو ناپاکی کا غسل کر رہا ہے خواب میں گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی انشاءاللہ تو اچھا خواب ہے تیسرا خواب ہے ناپاک ہونا اور ننگا دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خود کو ناپاکی کی حالت میں اور ننگا دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا معاش کاروبار اور اور ذریعہ معاش کے لئے تنگی اور پریشانی کا شکار رہے گا یعنی اس کے لئے بزنس یا ملازمت کی مشکلیں سامنے ہوں گی اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو صدقے کا احتمام کریں اللہ سے خیر عافیت کی دعا کریں تاکہ صدقے اور دعاوں کی برکات کی وجہ سے اللہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں چوتھا خواب ہے غسل کھانے میں غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ باطروں میں وہ شروں میں غسل کر رہا ہے اور اس نے نہا کر غسل کر کے اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں تو اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ توبہ کرے گا اور اپنے تمام مشکلوں اور پریشانیوں میں اللہ کی جانب رجوع کرے گا گناہوں سے بچنے کی انتہائی درجے کی کوشش کرے گا جو کہ بہت اچھی بات ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے پانچوہ خواب ہے برا خواب دیکھے تو کیا کریں اگر کوئی شخص کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اس سے کوئی برا خواب نظر آیا جس کو دیکھ کر کہ اس کو عذیت اور تکلیف ہو رہی ہے یا اس کو پریشانی لائق ہو رہی یا وہ ڈر رہا ہے یا خوف ہو رہا ہے یاد رکھیں آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی ناپسندیدہ اور برا خواب نظر آئے تو تین کام کریں صدقے کا احتمام کریں تاکہ خواب کے شر سے آپ بچ سکیں دعا کا احتمام کریں اور تیسرا اہم کام یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ناپسندیدہ اور برا خواب دیکھیں تو اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کو پرندے کے پاؤں سے بان دیا جاتا ہے جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا اور جب وہ اس کو کسی سے بیان کر دیتا ہے تو پھر کبھی کبھی ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے اور جب تک بیان نہیں کرتا تو اس خواب کا حقیقی زندگی پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا جب بھی آپ کوئی ناپسندیدہ اور برا اور مکرو خواب دیکھیں تو یہ تین کام کیا کریں صدقہ دعا اور اس کو کسی سے بیان نہ کریں اللہ سے اپنے لئے خیر آفیت کی خوب دعائیں کریں تو دوستو یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری کلی بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے چند باتیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم سے شیئر کریں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی چدہ ہے یا کبارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں پھر فرائیڈے کمنٹ سیکشن کے انتظار کریں انشاءاللہ ضرور پھر ہم آپ حضرات کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ